بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نظم کلندر کی پہچان یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ نظم ضرب قلیم سے لی گئی ہے اور ضرب قلیم یہ کتاب علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ کے ویس سال سے دو سال پہلے شائع ہوئی تھی اب اس کو متعدد جگہوں سے متعدد مرتبہ شائع کیا جا چکا ہے بہرحال ہم لوگ چلتے ہیں کلندر کی پہچان کی طرف کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوہ مرد جاتا ہے جدر بندہ حق تم بھی ادھر جا ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ بچتا ہوا بنگائے کلندر سے گزر جا میں کشتیوں ملہ کا محتاج نہ ہوں گا چڑتا ہوا دریا ہے اگر تو تو اتر جا توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا ہے تجھ میں مگر جانے کی جرت تو مکر جا ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا مہر و میں انجم کمحاسب ہے کلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر اس میں علامہ محمد اقبار حضورت اللہ فرماتے ہیں کہ کلندر زمانے سے یہ کہتا ہے کہ تجھے مرد مومن کی مرضی پر چلنا ہوگا گویا کلندر مرد مومن زمانے کو اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیتا ہے یہاں درویش جو عمر سے مراد کلندر ہے کلندر ایک ایسا درویش ہے جو ہر شئے سے بے نیاز صرف اللہ رب العزت میں مہب ہوتا ہے وہ زمان و مکاں پر حکمران ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کا نائب ہوتا ہے چونکہ اللہ رب العزت زمان و مکان کی قید سے بالتر ہے اس لیے وہ بھی اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اس سے بالتر ہو جاتا ہے کلندر زمانے سے کہتا ہے کہ چونکہ میرے ہنگامیں تیری طاقت سے زیادہ ہیں اس لیے تُو میری قیامگاہ سے بچتا ہوا گزر جا ورنہ تجھے میرے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا اگر تُو چڑھتے ہوئے دریا کی شکل میں میرے سامنے آئے گا تو میں کشتی اور ملاح کا متاج نہیں بنوں گا لہذا تیرے لیے بہتر ہی ہے کہ تُو جوش و خروش نہ دکھا بلکہ اتر جا یعنی پایاب ہو جا حد موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو ایسے حکم دیا وہ بحکم الہی ان کے کہنے سے پایاب ہو گیا کیا میرے نارہ تبیر نے تیرے تلسم کو پاش پاش نہیں کیا اگر تجھ میں اس حقیقت سے انکار کی جرت ہے تو کر دیکھ تو پھر مکر جاؤ میں جانتا ہوں کہ تُو ایسا نہیں کر سکتا کلندر سورچ چاند اور ستاروں کا محاسب ہے وہ زمانے کی سواری نہیں بلکہ اس کا سوار ہے یعنی زمانہ اس پر حکمران نہیں بلکہ وہ زمانے پر حکمران ہے کلندر ایام جمع یوم یعنی زمانہ کا گھوڑا نہیں بلکہ خود گھڑ سوار ہے زمانے کے گھوڑے کی باغ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے حکم سے جس طرف چاہے زمانے کو مور سکتا ہے